بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو آئیز ویورز کیسے ہیں ویورز آج ہم آپ کو ڈیٹیلنگ کی جو انجن کی ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دینے والے ہیں اپنے پیارے بھائی کو کیونکہ جیسے کہ نئی سے نئی انفرمیشن لے کے آتے ہیں نئی سے نئی معلومات لے کے آتے ہیں جیسے کہ ہمارے کسٹمر اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے انجن کی ڈیٹیل کیا ہوتی ہے اور ڈیٹیل میں کیا کیا ہونے والا ہوتا ہے تو آئیں آج ہم آپ کو کرولا گاڑی کے بارے میں جو ہے یہ اس کی انجن کی ڈیٹیل کے بارے میں انفرمیشن دینا چاہیں گے کیونکہ آپ نیکسٹ آپ اپنی گاڑی کو ڈیٹیل بھی کروائیں اور اچھے سے اچھی ریزلٹ نکالیں کیونکہ اکثر ہمارے کسٹمر کہتے ہیں یہ مجھے جہاں جہاں نظر پڑے میری گاڑی زیرو زیرو انجن ہونا چاہیے تو آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی یہ پٹی دیکھ رہے ہیں یہ چیز یہ بلکل کیلئر ہے اور جیسے بلکل یہ ہم میکینک بھائی کے پاس آئے ہوئے ہیں زیاری بات شاہد انہوں نے یہ پینٹڈ کیا ہے یا کیا کیا ہے کیونکہ یہ پٹی بلکل صاف ہے اور اس کے بعد ساتھ والا یہ حصہ دیکھ رہے ہیں اس میں اور اس میں کتنا فرقہ رہا ہے کیوں اور یہاں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں یہ جگہ صاف ہے اور یہ جگہ یلو پینا آ چکا ہے تو یہ کیا مقصد ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ اس کے اوپر پانی جو ہے وہ پک چکا ہے پانی اور مٹی جو ہے وہ داگ پک سپورٹ بن گئے ہیں پروپر سے ہارڈ ہو گئی ہے تو یہ جو گارڈری ہیں یہ جو آپ کا جو شاک والا حصہ ہے تو یہ چیزیں ساری ہیں آپ نیچے تک دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنا حساب لگا ہے یہاں سے اور یہاں سے تو اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے تو اس میں یہ ساری جو آپ کی یہ سارا حصہ جو ہے نیچے تک دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کے نیچے تک آپ کا سے پانی کے داگ پک چکے ہیں نیچے تک وہ دیکھیں نیچے ہلکر کے سپورٹ آپ کو گریہ کلر کے نظر آ رہے ہوں گے مٹی کے بھی نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم انجن کو کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹیلنگ اور اس کی پروپر جو ہودہ ہوتا ہے وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں سکیلنگ جس میں یہ یہ ریزلٹ آپ کو ملے گا سکیلنگ میں یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں آپ کو تو اس لیے ہم اپنی کسٹمر کو کہہ رہی ہوتے ہیں کہ اپنی گاڑی کا انجن ڈیٹیل کروائیں جنرل نہ کروائیں جنرل میں سرے لکوڈ ہوتا ہے جو لکوڈ سے سرے واش کیا جاتا ہے اور واش ہونے کے بعد اس کو پر شینر لگا دی جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہماری ڈیٹیلنگ کے اندر ہوتے ہیں وہ چار پروجیکٹ مل رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کو سکیلنگ مل رہا ہوتا ہے ڈیگریزر مل رہا ہوتا ہے اور شیمپو لکوڈ مل رہا ہوتا ہے واش کرنے کے لئے اور اس کے بعد اس کو پر ڈریسنگ اپلائی مل رہی ہوتا ہے شینر نہیں مل رہا ہوتا تو اس لئے ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اپنے بھائیوں کو نئی سے نئی انفرمیشن دے رہے جیسے کہ یہ ڈسٹ میں ہیں اس کو جو پائپ ہیں اور یہ جو نیچے نیچے چھوٹے چھوٹے پائپ بھی ہیں اور نیچے والا جو حصہ ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حصہ بھی آپ کے پروپر سکیلنگ میں ملتا ہے آپ کو ڈریٹیلنگ کے دوران میں جیسے کہ یہ بیچے حصہ دیکھ رہے ہیں ڈسٹ سے بڑا ہوا ہے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ چیزیں آپ کو سکیلنگ کے اندر اے ون زیرو ملتا ہے اور مزید کی بات کہ آپ کو ڈریسنگ مل رہی ہوتی ہے ڈریسنگ سے آپ کی بھائیوں کو ملتی رہا کرے تینکیو سو مچ انفرمیشن آپ نے اگر ہماری ویڈیو کو دیکھا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو پر ملیں گے دعا میں یاد بھی رکھے گیا اللہ حافظ